بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ میں ہوں محمد ارشد اور آج کے لیکچر کے اندر جو ہماری ڈسکیشن ہونے جا رہی ہے اویس بات ہے آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہوگا جس کا نیم ہے الیکٹرک پوٹینشل سٹوڈنٹ یہ الیکٹرو سٹیٹک ٹویلف کلاس کا ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس میں آپ کو ڈائگرام میں نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے دو اپوزٹلی پیرل پلیٹ بنا کر میں نے ایک یونی فارم فیل بنایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بلکل میں نے ساتھ کمپیریزن کے اندر ایک گراؤن بنایا ہوا ہے جس میں ہم کمپیر کریں گے الیکٹرک فیلڈ کو اور گریوٹیشنل فیلڈ کو گریوٹیشنل فیلڈ سٹوڈنٹ بنانے کا پرپس یہاں پر یہ ہے کیونکہ گریوٹیشنل فیلڈ کو آپ نے سمجھ رکھا ہے اور آج کے لیکچر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ گریوٹیشنل فیلڈ میں اور الیکٹرک فیلڈ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آپ سٹڈی کریں گے جس سے آپ کو اس آرٹیکل کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے گا اب دیفنیٹ بات ہے اب یہاں انڈ کے اوپر میں نے اس کے فیلڈ کو فرنگنگ جو فیلڈ ہوتا ہے تھوڑا سا نان یونی فارم ہوتا ہے اس کو میں نے اگنور کیے میں نے اس کا صرف یونی فارم فیلڈ کو سپوز کیا ہے جو ہم آج کے لیکچر کے اندر ہماری ڈسکیشن ہوگی اب سب سے پہلے سٹوڈن میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ یہ ہے ہمارے پاس کوئی گرونڈ لیول جس میں اگر ہم اس پوائنٹ پر یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی باڈی اس پوائنٹ کے اوپر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی ہائٹ ہے زیرو تو اس کی پوٹنشن انرجی اس کی زیرو ہوگی اگر ہم اس باڈی کے اوپر کچھ ور کر کے اس باڈی کو ہم لفٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ پر اگر ہم اس کے اوپر ور کرتے ہیں اور باڈی کو ہم لفٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر تو زہری بات ہے آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے ہمیں اس کے اوپر ور کرنا پڑے گا جتنا زیادہ ورک کرنا پڑے گا اس بوڈی کی پوٹینشل انرجی چینج ہو جائے گی مطلب میں کیا بول رہا ہوں اس بوڈی کی پوٹینش انرجی چینج ہو جائے گی اس پوائنٹ کے اوپر پوٹینش انرجی کم ہے اس پوائنٹ کے اوپر پوٹینش انرجی زیادہ ہے اگر میں اس پوائنٹ کو نیم دے دیتا ہوں اے کا اس پوائنٹ کو میں نیم دے دیتا ہوں بی کا تو ڈیفنیٹ بات ہے اس کو مجھے کیا لکھنا پڑے گا اس کو سٹورنٹ لکھنا پڑے گا چینج ان پوٹینشل انرڈی پوٹینشل انرڈی کا جو چینج ہوگا وہ کس چیز کے ایکوال ہوگا وہ سٹورنٹ ایکوال ہوگا وارک ڈن فرام دس پوائنٹ تو دس پوائنٹ تو یہ والا پوائنٹ اے اور یہ والا پوائنٹ بی ہوگا تو ڈیفن بات ہے ہم اس بات کو انڈسٹینڈ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو وارک انرڈی پرنسپل جتنا زیادہ ہمیں وارک کرنا پڑے گا اس باڈی کی اتنا پوٹینشل انرڈی انکریز ہو جائے گی اب سٹورنٹ یہاں پر ایک پوائنٹ آپ نے یہ بھی افضار کرنا ہے کہ جب کسی باڈی کے اوپر ہم وارک کرتے ہیں فیلڈ کے اگینسٹ کیونکہ آپ کو بتا ہے گریوٹیشنل فیلڈ کی ڈریکشن ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے گریوٹیشنل فیلڈ کی ڈریکشن اس میں ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے ہائی پوٹینشل ٹو لو پوٹینشل یہ سٹورنٹ میں نے ڈریکشن بنا دی ہے گریوٹیشنل فیلڈ کی اگر ہم کسی باڈی کو فیلڈ کے اگینسٹ موو کروائیں گے تو ہمیں اس باڈی کے اوپر وارک کرنا پڑے گا وارک ڈن ہمارا نیگٹیو ہوگا اور اس میں پوٹینشنل نرجی اس کی انکریز کرے گی اگر ہم ایک لمحے کے لئے سپوس کریں اس کو ہم ریلیس کرتے ہیں اس باڈی کو اگر ہم فری کرتے ہیں اس باڈی کو اگر ہم فری کریں گے تو یہ ڈاؤن ورڈ موو کرے گا تو تب اس کے اوپر فیلڈ ورک کرے گا فیلڈ ورک کرے گا تب اس کی پوٹینشنل نرجی ڈکریز کرے گی کنیٹک انرجی انکریز کرے گی سیم پیٹرن کے اوپر اگر ہم سٹورنٹ اس میں ڈیفن بات ہے پوٹینشنل نرجی انکریز ہوگی جس کا فارمولا ہوتا ہے g potential energy is equal to m اور یہ g اور یہ h تو اس سے بعد یہ کلیر ہوتی ہے کہ potential energy اس باڈی کے اتنا انکریز ہوتی جائے گی جتنا ہم اس باڈی کو ریز کرتے جائیں گے جتنا اس کی height انکریز ہوتی جائے گی potential energy بھی اس کی انکریز ہوتی جائے گی same pattern کے اوپر اگر ہم student اس میں اگر electrostatic کے ساتھ اگر ہم اس میں elastic کی بات کرتے ہیں یہ اگر کوئی باڈی ہے اور mean position کے اوپر ہے اگر اس باڈی کو ہم displace کرتے ہیں from this point to this point اگر ہم اس point سے اس point تک ہم باڈی کو displace کریں تو اویس بات ہے ہم اس کے اوپر work کرنا پڑے گا جتنا ہم اس کے اوپر work کریں گے اس کی elastic potential energy انکریز کر جائے گی تو اسمی pattern کے اوپر یہاں ہم electric field کے اندر ہماری discussion ہونے جا رہی ہے اگر میں suppose کرتا ہوں کہ ایک point اگر یہ ہے field کے اندر میں نے ایک point لے لیا دوسرا point میں نے یہ لے لیا اور تیسرا point میں نے یہ لے لیا ان points کو small a, small b and small c رکھ دیا تینوں point میں نے اس uniform field کے اندر بنا دئیے اب اگر میں کسی unit positive charge کو move کرواتا ہوں from point a to point b and point c تو یہ ہے جناب کہ اگر ہم کسی positive charge کو move کرواتے ہیں from a to b یہ ہے جی positive unit positive charge اگر ہم اس کو move کرواتے ہیں upward upward student اگر ہم اس کے اوپر move کروائیں گے تو ہمیں اس کے اوپر force کی طرح لگانی پڑے گی force لگانی پڑے گی electric force کے equal electric force کی direction اس کے اوپر لگے گی downward یہ بات clear کر لیں یہاں پر force weight کے ویسے نہیں لگ رہی electric force لگ رہی ہے جس کی value downward ہوگی اور اس کو ہم name دیں گے q اور یہ e کا electric force q e electric force q e equal ہمیں اس کے اوپر force لگانی پڑے گی تو اس کا ملاب ہے کہ جتنا ہمیں اس کے اوپر work کرنا پڑے گا ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک اس کی potential energy increase ہوتی جائے گی اب ایک بات clear کر لیں اس پوائنٹ کے اوپر جو ہم negative plate لیتے ہیں اس کو ہم student کہتے ہیں low potential اور positive plate کو ہم کہتے ہیں high potential اس کی student reason یہ ہے کیونکہ ہم نے test charge کو suppose کیا ہوا ہے positive اس لیے negative plate کو لیا جاتا ہے low potential اور positive plate کو لیا جاتا ہے اس میں high potential اس میں بھی بالکر student سیم concept ہے اگر ہم electric field کے اندر کسی charge کو free کرتے ہیں اگر ہم کسی unit positive charge کو free کرتے ہیں اگر free کریں گے تو آبیس بات ہے کہ positive charge کیونکہ positive plate سے repulsion لے گا اور negative plate سے attraction لے گا تو یہ move کرے گا from high potential to low potential اس situation میں student اس charge particle نے gain کرنی ہے کون سی energy kinetic energy اس میں increase کرے گی increase اور potential energy اس میں decrease کرے گی یہ ہم کب کی بات کریں اگر ہم کسی unit positive charge کو اس electric field کے اندر اگر ہم free کریں تو سیم concept student اس میں gravitation field کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی body کو gravitation field کے اندر free کرتے ہیں تو وہ potential energy کو lose کرے گا اور kinetic energy کو gain کرے گا اور next number پر اب ہم student آج کا جو ہمارا lecture ہے اس کے اندر ہم electric potential کی بات کر رہے ہیں electric potential energy کی بات کریں گے اور potential difference اس article کے اندر ہمارے main theme topics ہوں گے electric potential, electric potential energy اور اس کے بعد potential difference ان کو ہم نے آج کے lecture کے اندر study کرنے ہیں بالکل جیسے میں نے یہ بتایا ہے کہ کسی positive charge کو اگر free کرتے ہیں free کرتے ہیں release کر دیتے ہیں تو یہ high potential سے low potential کی طرف move کرے گا یہ situation ہوگی اگر ہم اس کو raise کرتے ہیں upward upward کا مطلب ہے against the field upward against the gravitation field کی بات نہیں ہو رہی electric field کی بات ہو رہی ہے اگر ہم اس کو upward move کروائیں گے تو پھر work done on the charge ہوگا اس situation میں student ایک اور point بھی لکھ دیں کہ اس situation میں work done by field ہوگا اب اس situation میں اگر ہم against move کروائیں گے تو اس کے اوپر situation ساری کی ساری کیا ہو جائے گی vice versa ہو جائے گی same pattern کے اوپر اگر ہم یہ دو points لے لیتے ہیں ایک point یہ والا اور ایک point یہ والا اگر ہم کسی charge کو move کرواتے ہیں from a point to b point تو تب ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی electric potential energy کی situation کیا ہوگی بالکل student جیسے میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ ایک point سے b point تک اگر ہم اس کو move کروائیں گے تو work done جو ہے وہ change in potential کے equal ہوگا تو اب ہم لکھتے ہیں if charge is moved if charge unit positive charge تو یہ بات student ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر unit positive charge کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم represent کرتے ہیں q not say is moved from a to b اگر ہم student کسی unit positive charge کو a سے a سے b تک move کروائیں a سے b تک move کروائیں گے تو اس میں کیا ہوگا اب یہ charge جو ہے یہ energy کو gain کرے گا تو work done ہمارا ہو جائے گا work done a to b is equal to potential at high that is equal to b minus potential at low level that is equal to a جس کو ہم further step میں لکھ سکتے ہیں change in electric potential energy اگر ہم کسی body کو gravitation field میں move کروائے تھے تو work done student equal تھا change in gravitation potential energy same pattern کے اوپر اگر ہم اس میں elastic field کے اندر کسی body کو move کروائیں گے تو work done equal ہوگا change in elastic potential energy کے electric potential energy کے چینج کے برابر ہوگا gravitational potential energy کے برابر ہوگا اور elastic potential energy کے چینج کے برابر ہوگا میرے خیال میں اب آپ کو ان چیزوں سے compare کرتے ہوئے بلکل ان چیزوں کا concept ہو چکا ہوگا اب student میں آپ کو دو چیزیں بتانے لگا ہوں ان پوائنٹس کو آپ نوٹ کریں گے number one number one پوائنٹس میں یہ ہے electric potential electric potential electric potential electric potential is the property of property of field energy next number one پوائنٹس میں energy is the property of charge charge مطلب یہ ہوا کہ electric potential جو ہے وہ electric field کو relate کر رہا ہے electric field کی property ہے جو electric potential energy ہوتی ہے that is the property of یا characteristic of charge charge اس وقت کس جگہ کے اوپر ہے اگر charge اس جگہ کے اوپر ہوگا تو اس کی electric potential energy کم ہوگی اس جگہ پر ہوگا تو اور زیادہ ہوگی اس جگہ پر ہوگا تو اور زیادہ ہوگی مطلب student یہ ہوا کہ جب ہم کسی باڈی کو against move کرواتے جائیں گے field کے چاہے وہ gravitational field ہو چاہے وہ electric field ہو تو اس کی جو energy ہے charge کی یا اس gravitational field کے اندر body کی وہ اس کی potential energy بڑھتی جائے گی اب ہم student potential اور electric potential کے درمیان difference یا comparison کرتے ہیں تو آئیے ہم potential difference اور electric potential کا comparison کرتے ہیں یہ student میں نے دونوں terms کی definition لکھ دی ہے اب ان کی دیفنیشن کو ہم understand کرتے ہیں potential defense کی statement یہ ہے کہ work done on unit positive charge مطلب یہ ہے کہ unit positive charge کو ایک point سے دوسرے point کے اوپر جیسا آپ کو اچھی طرح سے بتا ہے کہ اس a plate negative اس کو ہم کہتے ہیں low potential اور 20 والی plate کو کہتے ہیں کہ this is at high potential اگر ہم کسی unit positive charge کو move کرویں گے this is the unit positive charge اگر ہم اس کو move کرواتے ہیں from low potential to high potential تو ہمیں اس کے اوپر work کرنا پڑے گا یہ potential energy gain کرے گا اگر یہ وائس ورسہ اگر ہم اس کو free کرتے ہیں کسی ایک point سے دوسر point انرجی per unit charge اس کو ہم کہیں گے this is a potential difference کہیں گے اب اس کے بعد انڈ کے اوپر this is a very very important term keeping an equilibrium اس کا student meaning کیا ہے اس کا student meaning یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمپل وی میں گریفٹیشنل فیلڈ کے کونسیپٹ سے اگر ہم سمجھیں بیلنس کیا ہوا ہے تو مجھے بتاؤ کہ اس کو بیلنس کرنے کے لئے کتنا مجھے فورس لگانی پڑے گی آپ کہیں کہ اس کی فورس ہمیں لگانی پڑے گی 4 نیوٹن سمیلر پیٹرن کے اگر میں اس کو اپور موو کراتا ہوں یونی فارم ویلاشتی یا دونور موو کراتا ہوں یونی فارم ویلاشتی تب بھی مجھے اس کے اوپر فورس لگانی پڑے گی اس کو بیلنس لکھنے کے لئے 4 نیوٹن ہاں اگر میں اس کو انکریزنگ ویلاشتی کے ساتھ موو کر ہوں تو پھر مجھے اس کے اوپر فورس لگانی پڑے گی 4 نیوٹن سے زیادہ اپورڈ اور اگر ہوگا تو پھر مجھے فورس لگانی پڑے گی 4 نیوٹن سے کم تو اگر ہم کسی چارج کو یونی فارم بیلاشتی کے ساتھ موو کروائیں گے تو پھر ہمیں اس کے اوپر جو فورس لگانی پڑے گی اس سائیڈ پر موو کروانے کے لیے فورس جو ہمیں اس کے اوپر لگانی پڑے گی وہ ہوگی اپوزنگ فورس کے اکول دس ویل بی آ کیو ای کیو ای کے برابر اب سٹوڈن میں یہاں پر کچھ پوائنٹس میں نے شو کر دی ہیں اے پوائنٹ اور یہ بی پوائنٹ اور یہ سی پوائنٹ اور یہ ڈی پوائنٹ اگر کسی یونٹ پوزٹیف چارج کو میں موو کرواتا ہوں اے سے بی تک تو مجھے اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا اے سے سی تک یہ والا ورک اس سے زیادہ ہوگا اے سے ڈی تک یہ والا ورک سٹوڈن اس سے ہی زیادہ ہوگا تو زیری بات ہے کہ اگر ہم اے سے بی تک موو کرائیں گے تو ورک کم تو اے اور بی کا پوٹنشل دیفنس بھی کم ہوگا اگر اے اور سی تک موو کرائیں گے تو ورک زیادہ ہوگا تو اے اور سی کا پوٹنشل دیفنس بھی زیادہ ہوگا اگر اے سے ڈی تک موو کرائیں گے تو ورک دن ان کا سب سے زیادہ ہوگا ان چاروں پوائنٹس میں تو پوٹنشل دیفنس بھی ان کا سب سے زیادہ ہوگا اگر ہم اس پلیٹ سے اس پلیٹ تک موو کراتے ہیں تو دیفن بات ہے ان کا پوٹنشل دیفنس ان پوائنٹس سے اور زیادہ ہوگا تو ریزن کیا ہے کیونکہ ان پوائنٹس کے درمیان چارج کو موو کرانے میں ورک سب سے زیادہ کرنا پڑے گا تو ہم نیکس دیکھیں گے لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اس میں کیا دیفنس ہے اس میں دیفنس یہ ہے سیم کا سیم ہے بس فرق اس میں دونوں پوائنٹ جب ہم مو کرواتے ہیں تو دونوں پوائنٹس فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں اس میں چارج کو موو کرواتے ہیں جہاں پر پوٹینشل کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اور اس میں دونوں پوائنٹس کسی پوٹینشل کے اوپر موجود ہوتے ہیں جیسا کہ اگر ہم کسی باڈی کو گریوٹیشل فیلڈ میں لفٹ کرتے ہیں اگر میں اس مارکر کو لفٹ کرتا ہوں اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک تو دیفن بات ہے اس جگہ کی پوٹینشل انرجی کم ہے اس جگہ کی پوٹینشل انرجی زیادہ ہے تو یہ دونوں پوائنٹس فیلڈ کے اندر ہیں اگر میں کسی باڈی کو لفٹ کرتا ہوں فرام زیرو لیول تو دیفن جہاں پر پوٹینشل انرجی کی ویلیو زیرو ہوگی تو اس لیے ہم اس میں ایک پوائنٹ ایسا لیتے ہیں جہاں پر پوٹینشل کی ویلیو زیرو ہوتی ہے باقی سب کی سب سیم چار کے اوپر ہوگا وہ ای پوائنٹ کا الیکٹر پوٹینشل ہوگا اگر کسی باڈی کو انفنیٹی سے بی تک موو کروائیں گے تو یہ والا ورک دن یہ بھی الیکٹر پوٹینشل ہوگا لیکن انفنیٹی سے ای تک موو کروانے کا ورک کم ہوگا انفنیٹی سے بی جگہ موو کروانے کا ورک زیادہ ہوگا تو اب ہم اس کی میتھی میٹی میٹی کرم یوز کرتے ہیں تو اگر ہم سٹوڈنٹ اس میں اے اور بی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہوگا جی پوٹینشل ڈی فرنس ڈی ڈی اے ٹو بی کیو ناٹ آپ اس کے پاس سٹوڈر ہیں اس کا ایسی یونٹ ایسی یونٹ اس کا وولٹ ہے اور نیکس نمبر پر ایٹ اس سکیلر کونٹی اس کو ہم کہتے ہیں جی سکیلر کونٹی ہے اگر ہم اس کے ایس آئی یونٹ کو اگر ہم ڈی فائن کرتے ہیں تو اس دیکھتے ہوئے اسی فائن کو اگر ہم observe کرتے ہیں کہ دو پوائنٹس کا پوٹینشل ڈیفرنس ون وولٹ ہوگا اگر دو پوائنٹس کے درمیان اس چارج کو موو کروانے میں جو ہمیں ور کرنا پڑے اور چارج کی امانٹ ون کولم ہو تو اس میں جول کو ہم لکھ سکتے ہیں وولٹ انٹو کولم تو سو سمپل کہ اگر ایک یونٹ پوزٹیف چارج کو دو پوائنٹس کے درمیان اگر موو کرواتے ہیں یہ پوائنٹس اور یہ پوائنٹس کوئی بھی دو پوائنٹس ہو سکتے ہیں کہ اگر ان دو پوائنٹس کے درمیان اگر چارج کو موو کروانے میں ورک ڈن ہو ون جول کا تو ان دو پوائنٹس کا سٹوڈنٹ پوٹینشل ڈیفرینس ون وولٹ ہوگا تو سٹوڈنٹ اب ہم الیکٹر پوٹینشل یا ایبسلوٹ پوٹینشل کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس کو میتھمیٹکل وے میں کس طرح سے ہم لکھ موو کروانے انفینی ٹو ای پوائنٹ یا بی پوائنٹ اگر میں اس میں سٹوڈنٹ ای پوائنٹ کی میں بات کر رہے لیتا ہوں پوٹینشل ایڈ پوائنٹ ای منس پوٹینشل ایڈ پوائنٹ انفینی دو پوائنٹ کا پوٹینشل ڈیفرینس دس وی بی ورک ڈن زیرو اس جگہ پر پوٹینشل کی وی سٹوڈنٹ زیرو ہو جائے جس کو ہم لکھ سکتے ہیں پوٹینشل ایڈ پوائنٹ ای 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 ورک ڈن ڈیوائی بائی کیو اور یہ نارٹ اس کو ہم یونٹ پوزٹیف جار کیو نارٹ سے بلینٹ کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ آپ اے سے بی تک اگر موو کروائیں گے تو یہ ورک ڈن یونٹ پوزٹیف چار کے اوپر پوٹینشل ڈیفرنس کہہ رہے گا اگر ہم انفینیٹی سے کسی پوائنٹ کی طرف آئیں گے سٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوٹینشل ڈیفرنس میں اور الیکٹر پوٹینشل میں تھوڑا پوٹینشل کے برابر اگر دونوں پوائنٹ فیلڈ کے اندر ہیں جیسے اے اور بی پوائنٹ ہم نے فیلڈ کے اندر رکھے ہوئے یا اس جگہ پر یہ سارے پوائنٹ فیلڈ کے اندر ہیں تو اگر فیلڈ کے اندر درمیان یونٹ پوزٹیف چارج کو موو کروائیں گے ہے وہ لیس ہوگا جتنا ہمیں انفینیٹی سے اے تک موو کروانا پڑے گا ورک کم ہوگا بی تک مو کروانا پڑے گا ورک اور زیادہ ہوگا اگر اور پوائنٹ ہم لے لیتے ہیں تو اس جگہ تک ورک ہمیں اور زیادہ کرنا پڑے گا اگر یہ سٹوڈنٹ پوزٹیو چارج کی بجائے اگر نیگٹیو چارج ہوتا تو اس کا آپ دیکھیں اس کی سٹوڈنٹ کیا ہوتی یہ اگر ہم سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ نیگٹیو چارج تو اس کے بعد ایک پوائنٹ یہ ہے ایک پوائنٹ یہ ہے اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں اے اور اس پوائنٹ کو کہتے ہیں بی اگر ہم جتنا جتنا کلوز آتے جائیں تو ورک ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا تو اس لیے اس جگہ کا پوٹینشل زیادہ ہوگا اس جگہ کا پوٹینشل کم ہوگا لیکن نیگٹیو چارج کی صورت میں سیچویشن ریورس ہو جائے گی تو اس سیچویشن میں اگر نیگٹیو ہوتا جائے گا تو پوٹینشل کی ویلیو اس میں کم ہوتا جائے گی جس میں ہم لکھ سکتے ہیں پوٹینشل ایڈ پوائنٹ ای گریٹر ہوگا پوٹینشل ایڈ بوائنٹ بی لیس ہوگا اور پوٹینشل ایڈ پوائنٹ سی اور لیس ہوگا کیونکہ جتنا پوزٹیف چار کے قریب ہوتے جائیں گے تو پوٹینشل کی ویلیو بڑھتی جائے گی اگر ریورس آرڈر میں اگر نیگٹیف چار کی جتنا قریب ہوتے جائیں گے تو اس جگہ کے اوپر الیکٹ پوٹینشل کی ویلیو کم ہوتے جائے گی تو یہ تھا ہمارا ایک لیکچر جو ہم نے کمپیریزن کیا پوٹینشل ڈیفرنس اور الیکٹر پوٹینشل کے درمیان تو سٹوڈنٹ اس لیکچر میں آپ کو کسی جگہ پر کوئی کنفیان ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتا سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ